موسیقی دیکھتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندہ خرم شہزاد کی یہ رب ہوئی جیف جیسٹ ہائی کوڈا بلوچستان کو ایک درخواست دی باتوست عبدالرزاق ڈیویزن ڈریکٹر سبی ڈیویزن سبی کو دی جس کا عنوان بھی یہی تھا کہ عبدالسطار لانگو بی ایٹین اگینس پوسٹ بی ڈینٹین کو تعلیمی دہشت گردی توہین عدالت محکمانہ جرم پر سزائے موت کے متعلق حکمات جاری کروانے کے بعد اسے سزائے موت دی جائے لیکن آج تک اس درخواست پر کوئی اتراز بھی نہیں لگایا ہے اور نہ ہی اس درخواست کو چیف جیسٹ ہائی کوٹ آب بلوچستان کو فاروٹ کی ہے میں نے تو آپ کو ثبوت پیش کر دیا کہ چودان ٹیچرز کی اس نے تنخائیں بند کی اس پر محکمانہ انیشل ہیں غفور دشتی کے اس پر دخصت ہیں جب تنخائیں بھی جب آپ نے بند کی پھر ان کو تنخائوں کی عدیگی بھی کی پھر ثبوت پیش ہو گیا ہے کہ سلیم کے اس پر انیشل ہیں محمد سلیم کٹبار جو کمپیوٹر کی پوشٹ پر کام کر رہا ہے جبکہ اس کمپیوٹر کی پوشٹ پر رضا محمد کے آرڈر ہیں وہ رضا محمد کی در سویا ہوئے رضا محمد کو تنخواہ کس قانون کے تحت دی جاری ہے اور ارشاد مری کے باپ عبدالسطار مری نے بھی کریپشن کی ہے اس ارشاد مری کو اپنے باپ کی کریپشن کا پتہ نہیں ہے یہ لوگوں کی شیطانیہ کرتا ہے لوگوں افیسروں کو غلط مشوئے دیتا ہے عبدالسطار مری نے بھی بجٹ میں کریپشن کی عبدالسطار مری نے بھی بوگوز آرڈر چاری کیے پہلے سب سے پہلے یہ اپنے باپ کے خلاف افیسروں کو مشوئے دے اس کے علاوہ ابھی میں نے ایک درخواست دی کہ اس کا استیفہ لیا جائے اور اس کی تنخواہیں انیس فروری دو ہزار یعنی فروری دو ہزار انیس سے اس کی تنخواہیں قومی خزانے میں شامل کی جائیں یہ بندہ ملازمت کے قابل ہی نہیں ہیں اس نے بوگوز لیٹر جاری کی ہیں بوگوز حکامات جاری کی ہیں اس عبدالسطار لانگو نے بجٹ میں عظیم کریپشن کی ہے آج جتنے بھی مسائل ہیں سلیم کلرک ارشاد مری سید مقبول احمد شاہ کی وجہ سے ہیں